بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن لائن اسلامیک ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیس ہوں گے آج میں جمعیرات اور جمعہ بیس اور اکیس رجب صرف دو دن ایک ایسی خاص تسبیقہ عمل لے کر آزروں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تین نام یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو اور سورة رحمان کی یہ آیت فابی ایی علی ربی کما تو قل زیبان اس کا عمل ہے اس تسبیق کو اگر آپ میرے بتائے گے طریقہ کار کے مطابق پڑھ لیتے ہیں تو میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں کہ دو دن کے اندر اندر آپ کا ہر بڑے سے بڑا مقصد پورا ہو جائے گا یہ وظیفہ میری وہ تمام بہنیں اور بھائی لازمی کریں جو کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے جن کو کسی بندش کا مسئلہ ہے کوئی رکاوٹ ہے جن کی ریپورٹس تو کلیر ہیں لیکن ان کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ دو دن کے اندر اندر اللہ رب العزت آپ کی خالی جھولی کو بڑھ دیں گے یہ وظیفہ آپ اپنے کسی بھی بڑے سے بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کر سکتے ہیں آپ کی کوئی بڑی سے بڑی حاجت جو کہ پوری نہیں ہو رہی ہے تو یقین کیجئے جمعرات اور جمعہ یہ دونوں دن بہت ہی خاص ہیں اور بیس اور اکیس رجب ماہ رجب کے اس خاص مہینے میں یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا کیونکہ اللہ تو برک و تعالیٰ کا یہ مہینہ ہے اور اللہ پاک نے اس ماہ مبارک میں جو ہے اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اور میں اسے عطا کروں جب اللہ تو برک و تعالیٰ کے ان دو دنوں میں جمعرات اور جمعہ کے دن اللہ پاک سے مانگیں گے یہ اس تسبیح کو پڑھ کر تو یقین کیجئے اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتوں کے جو دروازے ہیں وہ کھول دیں گے جو بھی مانگیں گے آپ کو اللہ پاک عطا کریں گے تو اس عمل کو بتانے سے پہلے میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنی اور بھائی جو میری آج کی یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان ہیں اولاد کی نمت سے محروم ہیں یا کوئی اور مقصد جس کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو میں اللہ تو برکہ ویتالہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آج کی عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک علم کے صدقے سے اس ماہ رجب کے مینے کے صدقے سے اللہ پاک دو دن کے اندر دیں ان کے مقصد میں کامیابی عطا کر دے آمین تمام میرے بہن رب بھائی کومنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جو اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں میرے بہن رب بھائی جمعی رات اور جمعہ یہ دونوں دن بہت ہی خاص ہیں جمعی رات کا جند ہے یہ پیری فقیری کا دن ہے جمعی رات کے دن اللہ تو برکہ ویتالہ بندوں کے جو عمال ہیں وہ اللہ پاک کے بارگے میں پیش کی جاتے ہیں جمعہ کا جو دن ہے یہ تمام دنوں کا سرطار ہے جمعہ کے دن کے حوالے سے حضور پاک کا فرمانے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جو بھی مسلمان اس گھری میں اللہ پاک سے کچھ بھی مانگ تو اس کو مل جاتا ہے تو جب آپ جمعہ کے دن اور جمعی رات کے دن یہ عمل کریں گے تو آپ کی جو خالی چھولی وہ بڑھی جائے گی آپ کی دعائیں رد نہیں جائیں گی فوراں قبول ہو جائیں گے عمل کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ جمعی رات اور جمعہ دونوں دن یہ وظیفہ آپ نے کرنا یہ ہے کس عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے پانچوں نمازیں پڑھنی ہیں جمعی رات اور جمعہ دونوں دن آپ نے پانچوں نمازیں پڑھنی ہیں کوئی بھی نماز آپ نے چھوڑنی نہیں ہے اور ہر نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اس عمل کرنا ہے اول تر آخر آپ نے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک جو بھی آپ کو آتے ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے درمیان میں سورت رحمان جسے قرآن پاک کی زینت کہا گیا ہے اس کی یہ آیت ہے اس آیت کی تین تصویعہ تین سو مرتبہ ساتھ کو پڑھنا ہے یہ آیت پڑھنے کے بعد تین تصویعہ پڑھنے کے بعد تین سو مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ اللہ پاکہ دو ناموں کے ایک تصویع سو دانوں والی آپ نے پڑھنی ہے جب آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھنا ہے یہ وہ خاص آیت ہے جو کہ حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو اللہ تو بارک و تعالیٰ نے اس آیت کو پڑھنے کی بدولت سے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا جب آپ اس آیت کو پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کریں گے تو آپ کی دعا رد نہیں جائے گی حضور پاک صلی اللہ کا فرمان ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنی کسی بھی پریشانی کے وقت اس آیت کو آیت کریمہ کو پڑھ کر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں جاتی بلکہ فوراں قبول ہو جاتی ہے تو گیارہ مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے اور ایک تسبیح یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی پڑھنی ہے اور تین تسبیح تین سو مرتبہ فابی ایی علی ربی کمات تو کل زیوان آپ نے پڑھنا ہے آخر میں پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تو برک و تعالی سے رو رو کر گرگر آ کر آجزی اور انکساری سے آپ نے دعا کرنی ہے جب آپ یہ وظیفہ پانچوں نمازوں کے بعد کریں گے تو میری بہنر بھائیو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا مقصد جو ہے وہ پورا نہ ہو جو بھی آپ اللہ پاک سے مانگیں گے یقین کیجئے آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا آپ کی دعا رہ دن نہیں جائے گے تو یہ وظیفہ آپ نے جمعیرات اور جمعہ دونوں دن کرنا ہے اور ہر نماز کے بعد کرنا ہے تو یہ ملاپ لازمی کریں اس ویڈیو کے لازمی شیئر بھی کریں جزاکہ